السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے اس سلیقے کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈھان لیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں بتلائی ہوئی ہیں ان تمام باتوں کو ہم اپنا لیں اپنے جسم میں اتار لیں اپنے روح میں اتار لیں تو یہ ہنسط کے لئے بڑی بابرکت اور بڑی فضلت والی چیز ہے اگر ہم اپنی زندگی کو اسی نہج پر چلائیں جس نہج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قیبہ گزری ہے تو یقین جانئے دوستوں ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے زندگی گزارنے کے لئے اگر کوئی نمونہ درکار ہے اگر کوئی شخصیت تمہیں ایسی چاہیے جس کو تم اپنا موڈل بنا سکو تو وہ موڈل بننے والی زندگی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات قیبہ میں جتنے بھی کام کیے ہیں وہ تمام کے تمام کام سنت کہلاتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں وہی کام کریں تو پھر ہم سنت کی پابندی کرنے والے کہلائے جائیں گی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں سے اپنے آپ کو بچایا ہے امت کو بچنے کی ترغیب دی ہے اگر ہم ان تمام کاموں سے روح جائیں تو ہمارے لئے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان کاموں سے روح جائیں اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ مان لیجیے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ شخص بڑا گنہگار ہوتا ہے اگر جان بوجھ کر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طیقے کو نہ مانے اس پر عمل نہ کرے یہ شخص گنہگار ہوگا لیکن اس کی آگے بڑھ کر اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اونگلے اٹھائے یہ کہے کہ یہ طریقہ تو عقل میں آنے والا نہیں ہے یہ میری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات لے لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مرد داڑی رکھے اب اگر کوئی شخص داڑی رکھتا نہیں ہے تو یہ شخص بے شک گنہگار ہے فاسق ہے فاجر ہے لیکن اگر کوئی شخص ایک قدم آگے بڑھ کر خود داڑی نہ رکھے اور جو شخص داڑی رکھتا ہے اس پر نکیر کرے داڑی رکھنے والے کو برا بھلا کہے یعنی داڑی کی جو سنت ہے اس سنت کا مزاق اڑائے تو یہ آدمی فاسق اور فاجر ہونے کے ساتھ دارہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے اب ایسے شخص کے بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی داڑی نہ رکھے اور داڑی کا مزاق اڑائے تو داڑی کے مزاق اڑانے کی وجہ سے یہ شخص مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا ہے تو دیکھئے اس سوال کا جواب بالکل یہی ہے کہ اگر داڑی نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص بڑا فاسق ہے فاجر ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور داڑی رکھے لیکن ایک قدم آگے بڑھ کر وہ داڑی کا مزاق اڑاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کھلی اڑاتا ہے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایسے شخص کیلئے ضروری ہے کہ توبہ استغفار کرے ایمان کی تجدید کرے اگر اس کا نکاح ہوا ہے تو نکاح ٹوٹ چکا ہے دوبارہ وہ نکاح کر لے اور اپنے اس گناہ سے توبہ کرے اور دارہ اسلام میں داخل ہو دوستوں اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو وہ شخص گنے گار ہے بے شک گنے گار ہے لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مزاق نہ اڑائے کسی بھی سنت کو حقیر نہ جانے حقیر جاننا گناہ ہے اور ساتھی ساتھ دارہ اسلام سے باہر کر دینے والی چیز بھی ہے لہذا ہمارے ایک دوست نے جو سوال کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارے کا مزاق اڑاتا ہے تو یہ شخص اسلام میں رہتا ہے یا باہر ہو جاتا ہے تو فقہ اکرام نے ایسے شخص کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کو دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ تجدید کلمہ ضروری ہے تجدید ایمان بھی ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر شخص کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ڈال دے ہر شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ایسے بدبخت ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو عقل سریم عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ